لاغی من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین آج ہم جس موضوع کو شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی کی بیٹی جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ جن کے بارے میں احادیث رسول ہے فاطمہ بس اتمنی من ازہا فقط ازنی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے جس نے اسے عذیت پہنچائی اس نے در حقیقت مجھے عذیت پہنچائی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خطیجت القبرہ کی اکلوتی بیٹی حضرت علی کی گئے حیات اور امام حسن امام حسین جناب زینبو پلسوم کی مادر گرامی اور نو اماموں کی جدہ ماجدہ تھی کہ مشہور القاب سہرہ پوس سیدہ نسک کی پیدائش پانچ بہشت میں بطارک بیز جمادستانی یوم جمع مکہ معظمہ میں ہوئی رسول خدا جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ سے بے پناہ محبت و احترام کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول خدا کسی غزوے میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے رخصت لیتے تھے اور جب آپ سی تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے آپ کے گھر تشریف لائے کرتے تھے عزت و احترام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جناب فاطمہ آپ کے گھر تشریف لائے تو حضور اکرم ان کی تازیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے بیپنا عبادت گزارتی حضرت فاطمہ کو خدا کی عطاعت گزاری کا صلح ایسا ملا کہ جب آپ نماز میں مشغول ہوتی تو ان کے بچوں کے جھولے فرشتے جلاتے اور جب آپ قرآن میں مشغول ہوتی تو فرشتے آپ کے در کی چکی چلاتے تھے آپ سے اللہ اس حد تک راضی تھا کہ جب حضور اکرم کی رہلت کا وقت آیا موت کا فرشتہ ملک الموت آپ کی اجازت کا تابع تھا اور آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوا رسول کے بعد آپ کی زندگی اور بھی مشکل ترین ہو گئی آپ کے شب و روز رسول کی یاد میں گریہ کر کے گزرتے تھے آپ کے لئے رسول کی وفات کا صدمہ کم نہ تھا کہ حاکم نے آپ سے آپ کی ملکیت فدق چھین لی آپ کے در کو آنگ لگا دی اور جب آپ اس در کے قریب آئیں تو آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جس سے کہ آپ کے شکم میں موجود موسن نامی بچہ شہید ہو گئے حضور احمد کی ایک تحریر کا اقتباس شامل کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا جو شخص وفات رسول سے زیادہ متاثر ہوا وہ فاطمہ تھی والدہ پہلے ہی انتقال کر گئی تھی اب ماں اور باپ دونوں ہی پیغمبر اسلام تھے اور باپ بھی کیسے دین و دنیا کے بادشاہ ایسے باپ کا سایہ سر سے اٹھنا اس پر علی کی خلافت سے محروم رہنا فدق چھین لینا انہی رنج میں گل گل کر آپ اس قدر روئی کہ اہلے میں اللہ متازی ہونے لگے اور بیزاری اختیار کرنے لگے جسے دیکھ کر حضرت علی نے مدینے سے بہار بیت الحزن بنوا دیا ان سب آلام پر آپ نے اپنے بابا سے مرسیہ کیا کہ اے بابا جان آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ وہ دن پر پڑتی تو مثل شب کی تاریخ ہو جاتی آپ اس کے بعد حصول پر گئیں دو رقات نماز عدا کی اور حسنین سے پیار کیا اور اپنے حجرے میں چلی گئیں جب آپ کے حجرے میں زوجہ حضرت جعفر تیار بی بی اسمہ خاتون گئیں تو ان کی چیخ کی آواز آئی اور اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی صدا گونگی آپ نے اپنی شہادت سے پہلے امام علی کو وسیعت دی تھی کہ آپ کا جنازہ رات کی تاریخی میں دفن آیا جائے اور آپ کی نماز جنازہ میں کوئی غیر مرد شامل نہ ہو آپ کی شہادت تین جماعت استانی گیارہ حجری میں ہوئی اور آپ کی حیات مبارک کا صرف اٹھارہ سال کی تھی اور آپ کی قبر مبارک جنت البقی میں ہیں موسیقی 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 موسیقی